ہمارے حضرت احمد اللہ علیہ حفاظت کا ایک حسار بتایا کرتے تھے جس کو روزانہ دن میں ایک مرتبہ اور رات میں ایک مذہبہ کر لینا چاہیے کہ اول آخر انسان دروشری پڑھے درمیان میں سورہ فاتحہ آیت الکرسی اور آخری چار قل ان کو پڑھ کے تو اپنے گرد بچوں کے گرد حسار بنا دے حضرت فرماتے تھے کہ موت کے سوا اس بندے کو کوئی مصیبت نہیں آسکتی بلکہ ایک دن تو حضرت نے مجھے یہ بات فرمائی کہ ہمارے بعض مشایخ نے اس حسار کو پڑھ کر مرنے والے جو فوت ہونے والے لوگ تھے ان پر حسار کیا اللہ نے اس عمل سے ان کے قبر کے عذاب کو اس رات کے لیے معاف فرما دیا تو اللہ کا کلام ہے برکتیں ہیں اس کی عورتیں اگر یہ حدیث مبارکہ اور کلام الہی کی بات کو یاد کر لیں تو پھر ان کو ضرورت نہیں پڑے گی کسی کے پاتھ جانے کی آج کل جو عاملین ہیں نا عمل کرنے والے عملیات کرنے والے ان کا کاروبار بڑا نفع میں جا رہا ہے وہ والی بات ہے کہ ایک فقیر دونوں ہاتھ میں کشکول لے کے جا رہا تھا مانگنے کے لیے تو کسی نے کہا بھئی فقیر تو ایک ہاتھ میں کشکول پکڑتا ہے تم دونوں ہاتھوں میں کشکول پکڑ کے لارے کہتے ہیں میں بھی ایک نہیں پکڑا کرتا تھا میری کمپنی کو بہت نفع ہوا اب میں نے ایک برانچ اور کھول لی ہے تو آج کل لگتا ہے عملیات والوں کی برانچیں دونوں کھول گئی ہیں جس بندے کو دیکھو نظر پڑے گی کہیں گی تیرے ایک برہ سر ہو گیا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے اور پہلے ہی ذہن میں باقی ساری تفصیل ہوتی ہے ہاں چچا نے کیا پپو نے کیا ہاں میرے بھائی بڑے بھائی نے بڑے بھائی کی بیوی نے کیا جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑ دیتے ہیں اور اس بات کی سمجھ آج تک نہیں آئی کہ یہ تو بتاتے ہیں کہ تیرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا مگر اس کا علاج نہیں کرتے کوئی کے لیے علاج کرو کہتے ہیں اپنے پیر صاحب کے پاس جاؤ تو بھئی دائیگنوسٹک سینٹر کھولا ہوا ہے فقط کہ جو آیا اسی کو کہا تیرے اوپر اثر ہے کیا ضرورت ہے کسی کو کنفیوز کرنے کی حیرت کی بات ہے تحجد گزار نمازی پرہیزگار لوگ وہ ان کے پھندے میں آ جاتے ہیں ابھی چند دن پہلے کی بات ہے ایک صاحب ماشاءاللہ نیک نمازی پرہیزگار تحجد گزاریں پون پہ کہنے لگے جی میرے اوپر جو ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے میں نے کہا کوئی خدا کا خوف کرو اگر ایک انسان اتنا نیکوکاری کی زندگی گزارتا ہو قرآن کا حافظ ہو اور شریعت و سنت کا احتمام کرنے والا بندہ ہو اس کے اوپر بھی اگر عملیات کا اثر ہونے ہے تو پھر پیچھے کیا بچا تو ان چیزوں سے گھبرانی کے ضرورت نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی موٹی بدنی بیماری ہوتی ہے اور وہ جب بندے کو کہتے ہیں نا کسی نے کچھ کر دیا تو پھر بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے نفسیاتی مریض بن جاتا ہے پہلے مریض نہیں ہوتا اب پکہ مریض ہو جاتا ہے نفسیاتی اثر ہوتا ہے بندے کے اوپر تو عملیات والوں کے پیچھے نہ جائیے ہمارے حدث فرمایا کرتے تھے کہ کامل بننا آمل نہ بننا یہ عملیات والوں کے پیچھے جانے کا کوئی فائدہ نہیں بس اللہ پہ فروسہ کریں جو آیات جو احادیث ہمیں دین نے بتائی ہیں ان کو پڑھیں ان دعاوں کو پڑھنا شروع کریں اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں عملیات والوں کے برے عمل سے خود محفوظ فرمائیں ضرورت ہی نہیں پڑھے گی کسی کے پاس جانے کی تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ تعاوض جو ہے اس کو پڑھیں چاروں پل پڑھیں تاکہ اللہ رب العزت ایسی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے ایک نکتہ اور بھی کہ اگر جس نظر کے اندر حوث ہے حرث ہے حسد ہے اداوک ہے وہ نظر اگر اپنا اثر دکھا دیتی ہے تو جس نظر کے اندر محبت ہو شفقت ہو اخلاص ہو پھر وہ محبت اپنا اثر کیوں نے دکھا سکتی ہے ہمارے بزرگ جو ہیں ان کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے محبت ہوتی ہے شفقت ہوتی ہے اور ان کی نظر بھی اسی طرح اپنا اثر دکھا دیتی ہے تو بری نظر بندے کو بیمار کر دیتی ہے اور اچھی نظر بندے کو گناہوں سے نجات دے دیتی ہے اس لیے اللہ کرے کہ ہم بھی کسی کی نظر میں رہیں آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوقیاں دو چار دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں کسی اللہ والے کی نظر میں رہنا یہی تو اس کا مسئلہ ہے حدیث پاک میں ہے کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ نگاہ بدل سکتی ہے اللہ رب العزت نے اتنی تاثیر رکھی ہے اور آج کل تو ہپنٹیزم والوں نے مسئلہ ہی سارا ثابت کر کے دکھا دیا دوسرے بندے کو ہپنٹائز کرتے ہیں جو کہتے ہیں وہ ان کی بات مان رہا ہوتا ہے اس کو نام میتا فیزکس رکھا گیا آج کے زمانے میں اور میتا فیزکس کے ذریعے سے ہپنٹائز کر کے اپنی بات اس سے کروا رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ ہپنٹائز کر سکتے ہیں تو پھر اللہ والوں کی نظر میں بھی تو تاثیر ہوگی نہ وہ بھی بندے کو ہپنٹائز کر کے اس کو شیطان کی غلامی سے نکال کے اس کو اللہ کا بندہ بنا دیتے ہیں اس لیے صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے ہمارے حضرت الرحمت اللہ علیہ کے مجلس میں جب آ کے لوگ بیٹھتے تھے تو آپ اپنے مہمانوں کو فرماتے تھے کہ نائیں اور بائیں مت بیٹھو سامنے بیٹھو اس کا بڑا احتمام فرماتے تھے فرماتے تھے کہ اللہ کرے تم کسی کو دیکھو اور اللہ کرے کوئی تمہیں دیکھے یہ فرماتے تھے تو فرماتے تھے کہ بیان کے دوران تم دیکھوگے تو تمہارے دلوں پر پھر بھی اثر ہوگا اور اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو اللہ اس کی نظر میں رحمت برکت ڈال دیں گے اس کا بھی اثر ہوگا تو اسی طرح سامنے بیٹھنے کی تلقین فرماتے تھے تو جس طرح بری نظر ہوتی ہے اسی طرح اچھی نظر بھی ہوتی ہے اور اس کا اثر ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ نظرِ بد سے حفاظت کے لیے جو حدیثِ پاک میں ہمیں آمال بتائے گئے وہ ہمیں کرنے چاہیے موسیقا sho